ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں حکم ہوا ایک کلام کا وہ پڑھ کے انشاءہ کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہے ہیں تو چاندی شعر چاندی شعر سیفہ ملوک کے پڑھ کے انشاءہ اجازت سیں گے تمہیں میں ذات ملکہ درور سے پڑھیں سلالہ علیکہ یار رسول اللہ وسلم علیکہ یار حبیب اللہ یہ سب نظار حضور آپ کے ہیں سب نظار حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظار حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظار حضور آپ کے ہیں اور اب غلاموں وہ خوف کیوں ہوگا تے جڑا یار بیمار تے جڑا یار بیمار تے جو اے زیادہ تو لفظ میں کے نام کار بھوے کلم کا تو عدی باندہ بڑھ دائے حاکم باج محمد دے جگہ میں بیلی کون گری باندہ بڑھ دائے اب غلامہ کو ہاتھ کیوں ہوگا جب سے ہارے حضور آب کے ہیں جب سے ہارے حضور آب کے ہیں سب نظار حضور آب کے ہیں سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے تارائے سرگیدہ تارائے اوہ کملی والڑیاں سن تیرا سہارا بولو کملی والڑیاں سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے اگلی گافتا نو پتا ہے بابا زہرادا حسنین دانانا بابا زہرادا بابا زہرادا حسنین دانانا سب نظار حضور آپ کے ہیں چاند چاند حضور آپ کے ہیں چاند چاند حضور آپ کے ہیں میرے نبی کو کافروں نے بولا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں انیف کمربادی میرے دوست نے کلام لکھا شاعر کہتا ہے کہ کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے میں پچھا عید چاند کو لوں میں پچھا عید چاند کو لوں کہ کدھے توں بھی عید منائی ہوئی ہے انہیں آنکھیں آن میری زندگی بچھا ایک اے ہو جائی رات بھی آئی ہوئی ہے کہ اس ملک اے رب دی در تیچوں ایک ماہ ہی نے انگل گھمائی ہوئی ہے اس انگل دے ناز شارے تھے میں ٹٹکے عید منائی ہوئی ہے کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یا رسول اللہ جب اشارے حضور آپ کے ہیں جب اشارے حضور آپ کے ہیں جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ناز شارتیں ناز شارتیں اوہ ٹکڑے کی تا جس نے چلس مانی اوہ سک روڑا کی جس پڑایا کلمہ ذکر زبانی مجھے بڑھ صاحب نے کلام کا حکم کیا تھا بس آخری کلام وہ آپ نے بھی کلام پڑا لیکن ایک شہر اس کا سنتے ہیں تو میں کلام ایڈ کر رہتا ہوں ماشاءاللہ میرے بھائی اپتر